تستش کے یوگے پرمیشے خداوند ہم آپ کی بڑھائی کرتے ہیں خداوند آپ کے نام کی آرادھ نہ کرتے ہیں میرے پرمیشے یہوا آپ کی تعریف کرتے ہیں خداوند ہالیلوئیو تھوڑی دیر کے لئے خداوند ہم آپ کی پاک حضوری میں آئیں خداوند سب میرے عزیز بھائیوں کو بہنوں کو خداوند اور میں اپنے آپ کو خداوند آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند آپ اپنی اچھا کو ہمارے بیچ میں پورا کریں خداوند آپ کی مرضی ہمارے بیچ میں پوری ہو خود خداوند ہمارا اکٹھا ہونا خداوند ہم میں سے ہر ایک کے لئے خداوند مبارک ہو ہمارا ایک ساتھ مل کر خداوند سنگتی کرنا اکٹھا ہونا خداوند ہمارا آپ میں بڑھنے کا وسیلہ بنے خداوند ہم آتما میں انتی کریں ہم آتما میں بڑھیں اور خداوند ہم آپ کے ساتھ اور بھی نزدیک کی سمند میں جڑیں خداوند آج کی سنگتی کو ہم آپ کے ہاتھوں میں دیتے پر آپ اپنے پاکرو کے وسیلے پویتر آتما کے وسیلے ہمیں اگوائی کیجئے خداوند اور خداوند ہم سے باتیں کریں آپ کی پویتر اپستتی کو مانگتے ہیں خداوند پاک حضوری کو مانگتے ہیں خداوند جیسے موسیٰ کہتا ہے کہ یدی تیری حضوری ہمارے ساتھ نہ جائے گی یدی تُو ہمارے ساتھ نہ چلے گا تو ہمیں بھی آگے بڑھنے کی آگیا نہ دے تیری حضوری ضروری ہے خداوند ایک ایک جن اس سمیں خداوند آپ کی پویتر اپستتی سے بھر جائے خداوند خداوند ہم اس فریکونسی میں آئیں جس میں ہم آپ کی آواز کو سن پائیں خداوند ہم اس ریلم میں آئیں خداوند اس پیرچل آتمک واتاورن میں آئیں جہاں پر ہم آپ کی باتوں کو سمجھ پائیں گے جہاں پر ہم آپ کے گیان کو سمجھ پائیں گے جہاں پر ہم آپ کے وچن کی سمجھ پرابط کریں گے خدا ہماری بدھی کو انلائٹن کریں خدا جیوتی میں کریں خدا ہم آپ کے بھیدوں کو جانیں خدا ہم آپ کی شکشہ کو جانیں خدا آپ کے وچنوں کے انسار چلنے والا جیون ہاں ہمیں دیجئے خدا دنواد کرتے خدا ہالیلوئیو ایک ایک چیز کو خدا ونہ آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں یہ شمسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین ہالیلوئیو ریز دلور ہالیلوئیو ربو کی استطیح اوپر میشو کی بڑائی ہو خدا ونہ کا دنواد کرتے ہیں اس سمجھ کے لئے خدا ونہ نے جو ہمیں یہ سمجھ دیا کہ ہم اس کی اپستیتی میں اکٹھا ہو پائیں سب میرے پریے بھائیوں اور بہنوں کو سلام جے مسیح کی ربو کی شانتی آپ سب کے اوپر ہو ایسے ہی ہم لگتار اکٹھے ہوتے رہیں گے خدا ونہ کے وچن پر دھیان کرتے رہیں گے پچھلے اس سے پچھلی بار جب ہم پرمیشہ کے وچن پر دھیان کر رہے تھے تو ہم نے ربو کے وچن میں سیکھا تھا کہ خدا ونہ اپنے لوگوں کو ہم نے پربو کے داس مکا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے پڑھا تھا کہ نبیوں کو جن رولرز کو ادھیکش جو پرمیشہ نے اسرائیل کے اوپر ٹھہرائے تھے وہ لوگ کس حد تک کرپٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے پرمیشہ کے نیائیں کو بگاڑا انہوں نے رشوت لی پیسے لے کر وہ پرمیشہ کے کلام کو بتاتے تھے پرمیشہ کے وچن کو بتاتے تھے اور پرنتو وہاں پرمکان ابھی جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ پرنتو میں تو پرمیشہ کے آتما اور اس کے شکتی اور اس کے نیائیں اور پراکرم سے پریپور نہ ہو کر میں یاکوب کو اس کا اپراد اور اسرائیل کو اس کا پاپ جتا سکوں اور اس کے آگے ہم نے پڑھا تھا کہ یاکوب کے گھرانے کے پردھان جو ہیں جو اسرائیل کے گھرانے کے نیائیں ہیں وہ نیائیں سے گھرنا کرنے والے اور سیدھی باتوں کو ٹیڑی میڑی کرنے والے ہیں اور سیون کو ہتیا کر کے یرشلم کو کٹیلتا کر کے درڑ کرتے ہیں اور جو اسرائیل کے پردھان ہیں وہ گھوس لے کر وچار کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں پھر نیائے کو وہ بگاڑ دیتے ہیں اور جو یاجک ہیں وہ دام لے کر ویوستہ دیتے ہیں یاجک قیمت لے کر پیسے لے کر پرچار کرتے ہیں وچن بتاتے ہیں جبکہ پرمیشور نے ان کے لیے ایک بھاگ ٹھہرایا ہے جس بھاگ سے ان کا گزارہ چلتا ہے ان کے پریوار جو ہے وہ پلتا ہے اس کے علاوہ بھی لالچ اور لوب میں فس کر انہوں نے پرمیشور کا وچن پرمیشور کا ویوستہ بتانے کے لیے انہوں نے لوگوں سے پیسہ ڈیمانڈ کیا آج بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں جب سیوک لوگ اپنا فیس ایک سیٹ کیا ہوا اماؤنٹ لوگوں کے آگے رکھ دیتے ہیں تو وہ اسی پاپ میں شامل ہوتے ہیں ویوستہ کو بیچا جاتا ہے پرنتو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے یادی ہم متی دس سدھیائے پڑھیں گے اس کا ساتھ آٹھ یا نو وچن ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ شمسیح اپنے پریرتوں کو جو ہے وہ سلاہ دیتے ہیں سکھاتے ہیں کہ جب تم نے جانا ہے بیماروں کو چنگا کرو کوڑیوں کو شد کرو روگیوں کو شفا دو لنگڑوں کو چلاو سو سمچار پرچار کرو پھر آگے جو بات لکھی ہے ادھر لکھا ہے کہ تم نے سیت میت پایا ہے انگلیش میں لکھا ہے مفت میں پایا ہے مفت میں دو خداوند کا کلام جو ہے خداوند کا ادھار خداوند کی مکتی جو ہے وہ بلکل مفت میں ہے حالیلویہ وہ چارجبل نہیں ہے اس کا جو بھی چارجز ہیں جو بھی اس کا پرائس تھا وہ یہ شمسیح نے ادا کیا ہوا ہے خداوند کا کلام کہتا ہے یہ شمسیح نے اپنے لہو کے وسیلے ہمیں خریدا ہے حالیلویہ مول جو ہے ہماری مکتی کا مول جو ہے وہ یہ شمسیح نے سلیب کے اوپر ادا کیا ہے عطا کیا ہے اور ہم پیسے دے کر مکتی خرید نہیں سکتے ہیں ہم پیسے دے کر کلام خرید نہیں سکتے ہیں پیسے دے کر ہم وچن خرید نہیں سکتے ہم بائبل تو خرید سکتے ہیں پر اس میں چھپا ہوا بھید وہ پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا نہ ہی اس کو بیچا جا سکتا ہے جو بیچتے ہیں وہے ڈنڈ کے یوگے پاپ کرتے ہیں تو یہ چیز ہم نے پچھلے سبتہ سیکھی تھی کہ پرمیشور اپنے داسوں کو کیوں بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کے پاپوں کو ان کے ادھرم کو دور کر کے انہیں بلیس کریں وہ ایک وچن ہم نے پڑا تھا پریرتوں کے کام ہاں تین کا چھپیس آیت ہاں چھپیس آیت ہم نے پڑا تھا پرمیشور نے اپنے سیوک کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی برائی سے فیر کر آشش دے یہ جو شبد ہے فیر کر انگلیش میں لکھا ہے آپ کے سب کے ادھرم سے آپ کو موڑ کر ہٹا کر فیر کر آشش دے آج یہ جو شبد ہے فیر کر ہم اس پر دھیان کریں گے اس پر ہم منن کریں گے ہالیلوئی میرے ساتھ پربو کے وچن میں سے نکالیں پریرتوں کے کام تین کا انیس اسی کا اوپر کا آیت جب ہم پڑھتے تو لکھا ہے اس لیے من فراؤ اور لوٹ آؤ کہ تمہارے پاپ مٹائے جائیں یہ پترس جو ہے جب پرچار کیا تو لوگوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہم کیا کریں تو یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ من فراؤ اور لوٹ آؤ کہ تمہارے پاپ مٹائے جائیں ہالیلوئی جو repentance کے لیے جو گریگ شبد ہے اپیٹری ساتے جس کا ارث ہے returning back واپس مڑنا کسی جگہ سے لوٹ آنا ہالیلوئی ہے مانو ہم ہماری کوئی destination ہے ہماری کوئی destination place ہے مانو میں ڈلی جا رہا ہوں اور وہاں سے لوٹ آنے کو کیا کہا جائے گا اپیٹری ساتے یونانی بھاشا میں جو اس کا عبرانی بھاشا کا جو شبد ہے وہ صوب کر کے ایک شبد ہے جس کا ارث ہے return پورانے نیم میں repent شبد جو ہے انگلیش میں repent شبد ہے جو ہے وہ بہت کم آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا پرانتو return شبد آپ کو انواد میں ملے گا جس کا مطلب بھی repent ہی ہے تو یہاں پر پترس کیا کہہ رہا ہے اس لئے من فراؤ اور لوٹ آؤ کہ تمہارے پاپ مٹائے جائیں جس سے پربو کے سمک سے وشرام کے دن آ جائیں یہ وشرام کے دن آرام کے دن اچھے دن آنند کے دن تب تک ہمارے جیون میں نہیں آسکتے جب تک ہم اس سفر کو جو ہم کرتے جا رہے ہیں اس کو سماپت کر کے مانے اس کو اس سفر کو بیچ میں روک کر وہاں سے you turn نہیں لیتے ہیں you turn لے کر ہم واپس نہیں لوٹتے ہیں تب تک ہمارے جیون میں وشرام کے دن نہیں آسکتے ہیں جو ہم لگاتار کرتے آ رہے ہیں ان کاموں کو کرنا بند کر کے جب تک ہم پرمیشور کی اور لوٹتے نہیں ہیں تب تک ہمارے جیون میں سکھ اور وشرام کے دن نہیں آسکتے ہیں خوشحالی کے دن جو ہیں وہ نہیں آسکتے ہیں return کے لیے جو شبد ہے واپس لوٹنے کے لیے جو شبد ہے یونانی بھاشا میں epitresate ہے اور repent کے لیے ایک particular شبد ہے meta neosate جو similar words ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے واپس لوٹنا اور یا دوسرے بھاشا میں کہے کہ اپنی سوچ کو بدلنا یا بدل جانا یا واپس لوٹنا واپس مڑ جانا ایسے شبد ہم اس چیز میں پریوک کر سکتے ہیں لوٹنا تو repentance کا مطلب basically ہے لوٹنا you turn لینا تو آج کے سمیں میں یدی ہم کہیں کہ میں نے repent کیا ہے تو اس کا سبوت کیا ہونا ہے اس کا سبوت ہونا ہے کہ پہلے جو کام میں کرتا آ رہا تھا وہ کام میں اب نہیں کر رہا ہوں جس مارک پر میں چلتا تھا اب اس مارک میں نہیں چل رہا ہوں وہاں سے میں لوٹ آیا ہوں یہ ہے مطلب repent کا پشتاب کرنے کا تو وہ جو آیت ہم نے پڑھا چھب بھی سائد پرمیشو نے ہماری سب کی برائی سے فیر کر تمہیں بلیس کرے ہالیلویہ تو ریٹرن کا جو شبد ہے سوب کر کے ایک شبد ہے اور اس کے لیے بھی جو ریٹرن شبد جو ہے اس کے لیے عبرانی بھاشا کے اندر یہ شبد دیا گیا ہے جیسے کہ کلام کہتا ہے کہ تو مٹی سے نکالا تھا اور مٹی میں ہی لوٹ جائے گا ریٹرن مٹی سے اگر لیا ہے تو مٹی میں ہی لوٹ جانا وہاں پر بھی یہی شبد جو ہے آیا ہے ریٹرن آلیلویہ تو جیسے ہم مٹی سے نکلیں اور مٹی کو ہی لوٹ جانا ویسے ہی پرمیشور سے جو ہم نے مہیمہ کا بھرا ہوا جیون جلال سے بھرا ہوا جیون جو ہم نے پایا تھا آدم نے پایا تھا اور وہیں ہم لوٹ نا ہے جس حالت میں آدم ادن بھاگ میں رہتا تھا اسی کو اصل ریپنٹنس کہتے ہیں اور یدھی ہم اپنے جیونوں کو آج پرکھیں تو کیا واقعے میں ہی میں ریپنٹ کیا ہے کیا واقعے میں ہی میرے جیون میں پشی تاب کیا کیا واقعے میں ہی میں اپنے مارک سے لوٹا ہوں خداون کا کلام کہتا ہے پرمیشوی کا وچن کہتا ہے پرانے نیم میں ویوستہ کے انسار ریپنٹنس کرنے کا جو طریقہ ہے وہاں پر لکھا ہے اور جب ان باتوں میں سے کسی بھی بات میں دوشی ہو تب جس وشے میں اس نے پاپ کیا ہو وہ اس کو مان لے تو سمپل وی آف ریٹرننگ کیا ہے پرمیشوی کے سامنے آؤ اور اپنے پاپ کو انگی کار کرو اپنے پاپ کو مانو اور پڑھتے تو لکھا ہے جو اپنے اپراد چھپا رکھتا ہے اس کا کار سفل نہیں ہوتا پرنطو جو اس کو مان لیتا ہے جو کنفیس کر لیتا اور آگے لکھا ہے جو چھوڑ بھی دیتا ہے سی آپ کچھ کام کو لگاتار کرتے آئے ہیں برائی کو کرتے آئے ہیں آپ نے اس کو پرمیش کے سامنے مان بھی ہے کنفیس بھی کیا ہے اور پھر آپ نے اس چیز کو اس کام کو چھوڑ بھی دیا ہے اس پر لکھا ہے کہ پرمیش اس پر دیا کی جائے گی اس پر پرمیش دیا کرتا ہے جو چھوڑ دیتا ہے پہلا یونہ ایک نو پڑھیں گے تو لکھا ہے یدی ہم اپنے پاپوں کو مان لے کنفیس کریں تو وہ ہمارے پاپوں کو شما کرنے اور ہمیں سب پرکار کے سب ادھرم سے شد کرنے میں وشواش یوگ اور دھرم دھرمی ہے یدی ہم اپنے پاپوں کو مان لے کنفیس کریں ہالیلوی کنفیس جو ہے وہ ایک ایک لوتا جو طریقہ ہے جو ہم پرمیش کے سامنے بڑا گمبیر ہے ہم اپنے دیلی روٹین میں جب پاپ کنٹینیو کرتے ہیں ریپیٹ بھی کر رہے ہیں پاپ دھوہرہ بھی رہے ہیں تو بڑا لازمی میں اکثر کہتا ہوں ہمیشہ پشتاب کرنے کے لئے جو ہے ready رہنا کسی بھی بات کے لئے جب بھی ہم convict ہوں کسی بھی چیز کو لے کر تو we should always be ready to confess our sins اپنے پاپ کو مان لینا بہت ضروری ہے ایک اچھا ادھارن ہمارے سامنے داؤد کا ادھارن ہے داؤد کا بھجن 32 آیت میں لکھا جب میں چپ رہا تب دن بھر کراتے کراتے میری ہڈیاں پگل گئی جب تک میں نے موں سیل کر رکھا میں confession نہیں کیا تب تک میری ہڈیاں پگل تی رہی confession نہیں کرتے ہیں اپنا پاپ تب تک اندر ہی اندر یہ پاپ ہمیں پگھلاتا رہتا ہے ہمیں جلاتا رہتا ہے ہم اندر ہی اندر سڑتے رہتے ہیں پرنت اس کے آگے پانچ آیت میں لکھا ہے جب میں نے اپنا پاپ تجھ پر پرگٹ کیا جب داؤد نے اپنا پاپ پرمیشور کے مان لوں گا کنفیس کروں گا تب تُو نے میرے ادھرم اور پاپ کو شما کر دیا خدا کب شما کرتا ہے ہم نے اوپر نیتی وچن 28 کا 13 میں پڑھا کے پرنت جو اس کو مان لیتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے اس پر دیا کی جائے گی یہاں پر داؤد کے سامنے اپنے اپرادو کو مان لوں گا تب تُو نے میرے ادھرم اور پاپ کو شما کر دیا ہالیلوی یہ پرمیشور تب شما کرتا ہے جب ہم کنفیس کرتے ہم بائبل میں بھی یہی ادھارن دیکھتے پرمیشور جب جب کنورشیشن کرتا ہے جب پرمیشور نے آدم پھر پرمیشور کہتا ہے کن تیرا بھائی کہا ہے کیا پرمیشور نہیں جانتا کہ کن کا بھائی کہا ہے کیونکہ لہو بھومی کے اوپر سے یہوہ کو پکار رہا تھا خداوند سب جانتا جب یکتی بنا جب کن نے وچار کہ میں حابل کو مار دوں تب بھی یہوہ پتہ ہی نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند کو کچھ پتہ نہیں اس لئے وہ پوچھ رہا ہے کہ 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 خداوند سب جانتا ہے دھرتی اکاش کا کرتا ہے سرشتی کرتا ہے اک ایک تارے کو نام لے کر پکارتا ہے اکاش کے سارے پکشیوں کو کہتا میں جانتا ہوں جنگل کے سب جانور اور پہاڑ کے سب جنت اور میدان میں چرنے والے سب پشیوں کو کہتا ہے میں جانتا ہوں خداوند سب جانتا ہے تو پھر سوال کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے تم لوٹ آؤ تم ریپینٹ کرو تم واپس مڑو تم میرے پاس آ کر کہو پرمیشور تو یہاں پر کہتا ہے داؤد میں چھپ رہا تب دن بر کراتے کراتے میری ہڈیاں پگل گئیں جب میں نے اپنا پاپ تجھ پر پرگٹ کیا اور اپنا ادھرم نہ چھپایا اور کہا میں یہوہ کے سامنے اپنے اپرادوں کو مان لوں گا تب تُو نے میرے ادھرم اس لیے اس کے کرمچاریوں نے اس سے کہا ہمارے پربو راجہ کے لیے کوئی جوان کواری دھونڈی جائے جو راجہ کے سمک رہ کر اس کی سیوہ کیا کرے اور تیرے پاس لیٹا کرے کہ ہمارے پربو راجہ کو گرمی پہنچے تب اس نے سمست ازرائیلی دیش میں سندر کواری دھونڈتے دھونڈتے ابھی ابھی شنگ نامک ایک شنیم شنیم واسی کنیا کو پایا اور راجہ کے پاس لے آئے وہ بہت ہی سندر تھی اور راجہ بوڑھا ہو گیا ہے راجہ کے دے کو گرمی چاہیے تو راجہ کے جو کرم چاری ہے انہوں نے دیش میں ایک کواری لڑکی کو ڈھونڈا ہے کہ وہ اس کے ساتھ لیٹے اور راجہ کے شریر کو گرمی ملے تو ایک کنیا انہوں نے ڈھونڈی اور لکھا ہے کہ بہت سندر تھی اور لکھا ہے راجہ کی داسی ہو کر اس کی سیوہ کرتی رہی آگے آگے وستار پوروک لکھا ہے پرنت راجہ نے اس سے سواس راجہ نے اس کے ساتھ سی وہ اس کے اندر کیسا تبدیلی آیا ہے اس کے بعد جب یہوہ نے اس سے کہا کہ تیرے گھر سے تلوار نہیں اٹے گی اس نے کونسی کونسی بھی دیکھے ہیں پرنت پرمیشو نے اس کو شما بھی کیا ہے اس کے بعد پرمیشو کے ساتھ کیسا چلا ہے کلام کہتا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی پرکار کا رشتہ یا سمبند اس نے نہیں بنایا ہے راجہ نے نہ صرف پاپ کو پرمیشو کے آگے انگی کار کیا ہے پرنت اس نے اس پاپ کو چھوڑا بھی ہے تو پرمیشو نے اس کے اوپر دیعا بھی کی ہے پرمیشو نے اس کے اوپر میں ادھارن ہے یہ آپ پڑھیں یہ ہشیو کی پستق اس کا ساتھ ادھیائے میں اکان کا پاپ جو ذکر ہے بائبل میں اکان ایک وقتی ہے جس نے بھیٹ کی ارپن کی ہوئی وسطوں میں وشواش گھات کیا ایک آیت میں لکھائے حرطات یہودہ گوتر کا اکان جو جی رو ونشی جبدی کا پوتا اور کرمی کا پتر تھا اس نے ارپن کی وسطوں میں سے کچھ لے لیا اس کارن یہ کوپ اس رائلیوں پر بھڑک اٹھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکان نامک ایک یہہوشو لگ بگ تین ہزار پرشوں کو بھیجتا ہے میرے خیال سے یہ پورا پڑھنا پڑھے گا تین آیت میں پڑھیں گے تو لکھا ہے اور انہوں نے یہہوشو کے پاس لوٹ کر کہا سب لوگ وہاں نہ جائیں کوئی دو تین ہزار تین ہزار پرش جا کر اے کو جیت سکتے ہیں سب لوگوں کو وہاں جانے کا کشت نہ دے کیونکہ وہ لوگ تھوڑے ہی ہیں اور یہ لوگ اے نگر کو تھوڑے لوگ جان کر یہ سمجھ کر کہ تھوڑے لوگ ہیں تھوڑے لوگ جائیں ہم جیت کر آ جائیں گے بڑا ایزی وکٹری ہوگا کر کے یہ سوچ کر جا رہے ہیں پرنتو پتہ نہیں ہے کہ پرمیشہ کا کرو جو ہے اس رائلیوں کے اوپر اکان کے پاپ کے کارن بھڑکا ہوا ہے تو اس کے بعد اے نگر کے جو ٹکڑی سے لوگ تھے انہوں نے اس رائلیوں کو تلوار کے ساتھ مار مار آگے 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 بھگایا انہوں نے پھر یہ ہوشو مو کے بھل گرتا اور دس آیت میں جب ہم پڑھتے تو یہ ہوشو نے یہ ہوشو سے کہا اٹھ کھڑا ہو جا تو کیوں اس بھاتی مو کے بھل پر پڑا ہے تو کیوں مو کے بھل گرا ہے اسرائیلیوں نے پاپ کیا ہے اور جو واجہ میں نے ان سے اپنے ساتھ بندوائی تھی اس کو انہوں شتروں کے ساتھ نے کھڑے نہیں رہ سکتے اور وہ اپنے شتروں کو پیٹ دکھاتے اور اس لیے کہ آپ ارپن کی وستو بن گئے ہیں ارپن کی وستو کو لیا تو آپ ہی ارپن کی وستو میں بن گئے ہیں پھر آگے چل کر کیا ہوتا ہے کہ پر میشر اسے ایک ویدھی بتاتا ہے چور کو پکڑ نے ویدھی کیا ہے کہ تم گوتر گوتر کو گھرانے گھرانے کو کھڑا کر لینا اس کے لیے ہم پڑھیں گے چودہ آیت میں لکھا ہے اس لیے سبیرے کو گوتر گوتر کے انسار سمیپ کھڑے کیے جاؤگے اور جس گوتر کو یہوہ پکڑے وہ ایک ایک کول کر کے پاس آئے اور جس کول کو یہوہ پکڑے وہ گھرانا گھرانا کر کے پاس آئے جس جس گھرانے کو یہوہ پکڑے وہ ایک ایک پرش کر کے پاس آئے تب جو پرش ارپن کی وستو رکھے ہوئے پکڑا جائے گا وہ اور جو کچھ اس کا سب آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے تو ایک پرمیش اور چور کو پکڑنے کے لئے ایک ودی بتاتا ہے گھوٹر گھوٹر کر کے کول کول کر کے گھرانا گھرانا کر کے اور پھر پرش پرش کر کے پکڑنے کے لئے پھر سولہ آئیت میں لکھا یہوش سبیرے اٹھ اسرائیلیوں کو گھوٹر گھوٹر کر کے سمیپ لے گیا اور یہودہ کا گھوٹر پکڑا گیا یہوہ نے کہہ دیا چور یہودہ کے گھوٹر میں جتنے بھی پرش ہیں جس نے چوری کیا ہے اس کو اندر یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے جلد یہوہ مجھے بھی پکڑ لے گا اب مانو میرے میرے پاپا چار بھائی ہیں اور میرا دادہ ہے میرے دادے کے اب مجھے پتہ نہیں کتنے بھائی ہوں گے تو اب مانو میں نے چوری کی پرمیشر نے کہہ دیا کہ جی فلانے گھرانے کے اندر چور ہے اب جب میں نے سنا کہ میرے دادہ پر دادہ کا نام بھی پکڑ لینا میرا گھرانہ پکڑا گیا ہے تو میں بھی پکڑا جاؤں گا پھر اس کے بعد میرے دادہ کا نام آگیا اور باقی میرے دادہ کے بھائی وہ چھوٹ گئے اس بات سے فری ہو گئے اب میرے دادہ کا نام آگیا ہے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے دادہ کے چار بیٹے ہیں ان چار وں میں سے میرے پتہ کا بھی نام آجائے گا اس کے بعد میرے پتہ کے تین بیٹے ہیں ان تین وں لات جاؤں پر میشور کے پاس ہالیلوی پھر لکھا ہے کہ گوتر گوتر کر کے سمیب لیا اور یہودہ کا گوتر پکڑا گیا تب اس نے یہودہ کے پریوار کو سمیب کیا اور جیرونشیوں کا کول پکڑا گیا اور جیرونشیوں کے گھرانے کے ایک ایک پرش کو سمیب لیا اور پکڑا گیا تب اس نے اس کے گھرانے کے ایک ایک پرش کو سمیب کھڑا کیا تب یہودہ گوتر کا اکان جیرونشی 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 کا پوتا اور کرمی کا پتر تھا پکڑا گیا تب یہ ہوشو اب پرمیشور اتنا گھما کے کیوں کر رہا ہے تا کی سامنے تھی ویسے جیسے آدم اور کین کہ آدم تو کہا ہے تیرا بھائی حابل کہا پرمیشور اتنا کیوں ہمارا ہے کیا پرمیشور نہیں جانتا ہے کہ اکان نے پاپ کیا پرمیشور جانتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے پرمیشور تاکہ ہم ہمارے پاس موقع رہے کہ ہم پرمیشور کے پاس لوٹ آئے پرمیشور کے پاس لوٹ آئے اور اس برائی کو چھوڑے جو ہم نے کی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ ہم سے اگر گلتی ہوئی ہے ہم ریپینٹ کریں ہمارے دن میں کتنے ایسے پاپ ہوتے ہیں جن کے لیے ہم سوچتے کہ ہاں مجھ سے گلتی ہوئی مجھے توبہ کرنی چاہیے پرنطو ہم کرتے نہیں ہیں ڈٹھائی کے ساتھ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں پھر آگے چل کر جب یہ ہوئی ہم پر بھڑکتا ہے پھر جا کر ہم پشتاب کرتے پھر جا کر ہم ٹار ٹوڑتے ہیں پھر آسو بہاتے پھر شما کر دے پہلے ہی کر لو جب ہی جب ہی آپ کے ہردے میں آجائے کہ نہیں گلتی ہو گئی ہے اس لئے ہمیں اپنا چوکسی کرتے رہنا بہت ضروری ہے کہ کہ میں اس مارک پر دوبارہ تو نہیں چلنے لگ گیا جو میں نے چھوڑا تھا کہ میں اس ہی راستے پر پھر سے تو نہیں چلنے لگ جدھر سے میں نے یوٹن لیا تھا ایک ادھارن پترس کی پتری میں پرمیشو کا کلام ہمیں بتاتا ہے پتری اس کا دو ادھیائے پڑھتے ہیں بیس آیت میں جب پربو اور ادھار کرتا یشو مسیح کی پہچان کے دوارہ سنسار کی نانہ پرکار کی اشدتہ سے بچ نکلے اور پھر ان میں فسکر ہار گئے تو ان کی پچھلی دشا پہلی سے بھی بری ہو گئی ہے دوبارہ پڑھتا ہوں جب پربو اور ادھار کرتا یشو مسیح کی پہچان کے دوارہ سنسار کی نانہ پرکار کی اشدتہ سے بچ نکلے پہلے ہم نے یوٹن لے لیا اس راستے سے ہم مڑ گئے یہ ہو بچ نکلے اور پھر پھر اس میں فسکر ہار گئے پھر جدر سے ہم نے یوٹن لیا تھا پھر سے ہم نے وہی راستہ پکڑ لیا پھر سے ہم اسی مارگ میں چلنا شروع کر دی اور اس میں فسکر ہار گئے تو ان کی پچھلی دشا پہلی سے بھی بری ہو گئی ہے کیونکہ دھرم کے مارگ کا نا جان نا ہی ان کے لیے اس سے بھلا ہوتا کہ اسے جان کر اس پوطر آگیا سے پھر جاتے جو انہیں سونپی گئی تھی 22 آیت میں ایک دھارن ایسو کے لیے دیا گیا ہے آئی ہوئی سور کی چڑ میں لوٹ نے کے لیے پھر چلی جاتی ہے جیسے کتہ اپنی الٹی کر کے خودی چاٹ لیتا ہے اور جیسے سور کو آپ جتنا مرضی نہ لائیں وہ پھر ادھر واپس کی چڑ میں لوٹ نے کے لیے تیار رہتا ہے اس کے ساتھ نیتی ہم نے اندر کی ساری بھرائی نکال کر اگل دی الٹی کر دی اور پھر اس کو پھر سے چاٹ لیا یہ ہے توبہ کر کے پھر سے اس ہم ایسے چلتے ہیں یہ پاپ کا مارگ میں جا رہے ہیں اور پھر ادھر سے ہم نے ریٹرن لیا یوٹن لیا یہ و کی اور پھر سے یوٹن لیا پاپ کی ہم ایسے گھوم رہے ہیں ایسے چل رہا ہمارا جی ایسے چل رہا تو پھر کہتا پہلا تموتھی اس کا چھے ادھی ہے اس کا بارہ آیت پڑھتے ہیں پاول اس کیا کہتا وشواش کی اچھی کشتی لڑ اور اس انت جی ون کو دھر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا ہم پاپ کے مارگ میں جا رہے تھے خدا ون نے ہمیں آواز دی ادھر آؤ واپس لوٹ آؤ تو ہم نے ادھر سے یوٹن لیا جس کے لیے بلایا گیا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا انگی کار کیا تھا ہمارا کنفیشن جو ہم نے کنفیس کیا تھا میں یسو مسی کو اپنا ادھار کرتا یسو مسی کو اپنا پربو کر کے سوی کار کرتا ہوں میں اپنے سارے گناہ مان لیتا ہوں پرمشور مجھے شما کرے جو ہم کرتے ہیں ریپینٹ کرنا جو ہے جو ہم نے ریپینٹ کیا جو ہم اس مارک میں مارک سے یو ٹرن لیا تھا لوٹے تھے پھر سے اس ہم جا رہے پولوس ہمیں چتاب نہیں دیتا ہے کہ تب وشواش کی اچھی کشتی لڑ اور اس انت جیون کو دھر لے جس کے لئے بلائی گیا دھر لو اس انت جیون کو ایسے مر چلو ایسے آوان جاوان نہ کرو پھر پاپ کے مار کو پکڑے پھر سے پر میشوی کی اور لوٹے یہ کام ہم نے بند کرنا ہے میں آپ کے صاحب نے ایک اچھا ادھارن میں رکھتا ہوں کچھ کلام میں کچھ آیتیں ہیں نیایوں کی پستق میں پڑھیں نیایوں کی پستق دو دھیا پڑھیں گے دس آیت سے لکھا ہے اور اس پیڑی کے سب لوگ بھی اپنے پتروں میں مل گئے تب اس کے بعد جو دوسری پیڑی ہوئی اس کے لوگ نہ تو یہ ہو کو جانتے تھے اور اس کام کو جو اس نے اس لئے کیا تھا اس لئے اس لئے اس لئے درشتی سے نکال لائیا تھا تیاغ کر پرائے دیوتاؤں اور تھا آس پاس کے لوگوں کے دیوتاؤں کی اپاس نہ کرنے لگے اور انہیں دنڈوت کیا اور یہوہ کو رس دلائی یہوہ کو رس دلائی یہوہ کو انہوں نے کھجا دیا یہوہ کو گصہ دلائیا تیرا آیت میں لکھا ہے جو برباد کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں انہیں دے دیا یہوہ کا کروہ ان پر بھڑک اٹھا اور اس نے انہیں لٹیروں ہاتھ میں کر دیا جو انہیں لوٹ نے لگے اور اس نے ان چاروں اور شتروں کے ادھین کر دیا اور وہ پھر اپنے شتروں کے سامنے ٹھہر نہ سکے دیکھئے اب اوپر پاپ کیا برائی کی یہوہ سے پھر گئے یہوہ نے شتروں کے ہاتھ میں کر دیا اس کا جب آپ پندرہ آیت پڑھتے ہیں تو لکھا جہاں کہیں وہ باہر مانتے تھے وہ نیائیوں کو بھی پھر نہیں مانتے تھے ورن ویبی چارین کے سمان پرائے دیوتاؤں کے پیچھے چلتے اور انہیں ڈنڈوت کرتے تھے ان کے پوروج جو یہوہ کی آگیا مانتے تھے ان کی اس لیک چل رہی تھی انہوں نے شیگر ہی چھوڑ دیا جیسے ان کے دیوتاؤں کے پیچھے چل کر ان کی اپاس نہ کرتے اور انہیں ڈنڈوت کر کے اپنے پرخاؤں سے ادھک بگڑ جاتے تھے یہ تھوڑا میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں یہ تین ادھہ پڑھتے ہیں تین کا چھے آیت یہ لکھا ہے کہ تب ان کی بیٹیاں ویا میں لینے لگے اور اپنی بیٹیوں ان کے بیٹوں کو ویوہ میں دینے لگے اور ان کے دیوتاؤں کی بھی اپاس نہ کرنے لگے اس پرکار اسرائیلیوں نے یہوہ کی درشتی میں برا کیا اور اپنے پرمیشو یہوہ کو بھول کر بال نامک دیوتاؤں اور اشیرہ نامک دیویوں کی اپاس نہ کرنے اور اس نے اسرائیلیوں کے چھٹکارے کے لیے کالیب کے چھوٹے بھائی کنجی اوتیل نامک پتر کو ٹھہر آیا اور اس نے ان کو چھوڑایا پرمیشو نے ایک دیلیورر کو بھیجا کالیب کے چھوٹے بھائی کو بھیجا اس کے اوپر دس آیت میں لکھا ہے اس کے اوپر پرمیشو کا آتما اترا اور اس نے اسرائیل کو جج کیا اسرائیل کے اندر وہ نیائی ٹھہرا اور اس نے ان کو چھوڑایا اس کے بعد بارہ آیت میں جب آپ دیکھتے ہیں یہاں پر چھٹکارہ ہو گیا ہے اسرائیل کا بارہ آیت میں جب آپ دیکھتے لکھا تب اسرائیلیوں نے پھر یہہوہ کی درشتی میں برا کیا اور یہہوہ نے معاب کے راجہ اگلون کو اسرائیل پر پربل کیا کیونکہ انہوں نے یہہوہ کی درشتی میں برا کیا اس لئے اس نے امونیوں اور امالیکیوں کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور جا کر اسرائیل کو مار لیا پھر یہاں پر پھر سے وہ برائی کرنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد پھر سے پرمیشن نے امونی اور امالیکیوں کے ہاتھ میں دیا پندرہ آیت میں پھر سے وہ ریپینٹ کرتے ہیں پھر سے وہ یہہوہ کی اور لوٹ رہے ہیں پھر اسرائیلیوں نے یہہوہ کی دہائی دی اور اس نے گیرہ کے پتر یہود یہود نامک ایک بنیامینی کو ان کا چھڑانے والا ڈھہرایا وہ بیت تھا تو پھر سے پرمیشن نے ان کو چھڑایا تو قریب اسی سال تک پھر پرمیشن کے ساتھ ٹھیک چلے اس کے بعد پھر سے چار آیت چار ادھیائے میں یہ تھوڑا نیائیوں کے پستک میں ادھیان کر رہے ہیں کہ جو مارگ ہم کرتے ہیں آون جاون کرتے رہتے ہیں ریپینٹ کیا پھر سے پاپ کیا آگے چل کر دیکھئے گا اسی نیائیوں کے پستک میں آخر میں یہ کا جواب کیا تھا ان کو چار ادھیائے ایک آیت میں اہود مر گیا اس لیے یہ نے ان کو حسور میں وراج نے والے کنان کے راجہ یابین کے ادھین کر دیا جو انیہ جاتیوں کے خورشیت کا نیواسی تھا تب اسرائیلیوں نے یہوہ کی دہائی دی پھر سے انہوں نے ریپینٹ کیا پھر سے یہ یہوہ کی اور لوٹے پھر سے انہوں نے یہوہ کی دہائی دی کیونکہ سسرا کے پاس لوہے کے نو سو رتھ تھے اور وہ اسرائیلیوں پر بیس ورش تک بڑا اندھیر کرتا رہا اس سمیں اس کے بعد پھر سے یہ ریپینٹ کرتے پھر سے پرمیشن ان کو چھوڑاتا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہا ریپینٹ کیا ٹھیک چلے پھر سے تھوڑی دیر چلے پھر سے پاپ کیا پھر سے برائی کی یہ ایسے ہی چلتا رہا اس کے بعد چھ تھوڑے دیر ان کو چلایا پھر جیسے نیائی مر گیا پھر سے انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیا جو پرمیشن کی نظر میں برا ہے جب آپ دس سد دہائے ہم سکپ کرتے ہیں کچھ اور سیدھا دس سد دہائے میں پڑھیں دس سد دہائے میں یہ لوگ پھر سے پرمیشن کی درشتی میں برا کرنے لگ گئے دس سد دہائے اس کا چھ آیت میں تب اسرائیلیوں نے پھر یہوہ کی درشتی میں برا کیا اور ارثات دیویوں اور عرام سدون معاب امونی اور پلشتیوں کے دیویوں کی اپاسنہ کرنے لگی بار بار وہ وہی پاپ دہرات آئے اور یہوہ کو تیاغ دیا اور اس کی اپاسنہ نہ کی تب یہوہ کا کرود اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے انہیں پلشتیوں اور امونیوں کے ادھین کر دیا اور اس ورش یہ اسرائیلیوں کو ستاتے اور پیستے رہے ورن یردن پار اموریوں کے دیش گلاد میں رہنے والے سب اسرائیلیوں پر اٹھارہ ورش تک اندھیر کرتے رہے امونی یہودہ اور بنیامین سے اور اپریم کے گھرانے سے لڑنے کو یردن پار جاتے تھے یہاں تک کہ اسرائیلی بڑے سنکٹ میں پڑ گئے دس آیت تب اسرائیلیوں نے یہ کہہ کر یہوہ کی دہائی دی ہم نے تو اپنے پرمیشر کو تیا کر بال دیوتاؤں کی اپاس نا کی ہے یہ ہم نے تیرے ورد مہا پاپ کیا ہے سی ان کو لگتا کہ ہمیں پرمیشر کو منانا یا مسکا مارنا آگیا ہے جب بھی پرمیشر کے پاس لوٹیں گے پرمیشر کرو میں آگے گیار آیت میں پرمیشر کیا کہتا یہوہ نے اسرائیلیوں سے کہا میں نے تم کو مصریوں اموریوں امونیوں اور پلشتیوں کے ہاتھ سے نہ چھڑایا تھا پھر جب سیدونیوں اور امالیکی اور موانی لوگوں نے تم پر اندھیر کیا اور تم نے میری دہائی دی تب میں نے تم کو یہ ایک سے نو ادھے تک جتنی بھی بار پرمیشر نے چھڑایا تھا وہ سارے گنا دیئے پرمیشر نے یہوہ نے اسرائیلیوں سے کہا میں نے تم کو مصریوں اموریوں امونیوں اور پلشتیوں کے ہاتھ سے نہ چھڑایا تھا پھر جب سیدونیوں اور مونی لوگوں نے تم پر اندھیر کیا اور تم نے میری دہائی دی تب میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے بھی نہ چھڑایا تو بھی تم نے مجھے تیار کر پرائے دیوتاؤں کی اپاس نہ کی ہے اس لیے میں پھر تم کو نہ چھڑاؤں گا دیکھ کتنا گمبیر ہے ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہے کتنی بار ریپینٹ کریں گے ایک ہی پاپ کے لیے کتنی بار توبہ کرتے رہیں گے توبہ کی پرمیشہ کے پاس لوٹ آئے پھر سے وہی پاپ پھر توبہ کر پرمیشہ کے پاس لوٹ آئے پھر سے وہی پاپ کتنی بار کریں گے ایسا پرمیشہ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ تو بھی تم نے مجھے تیا کر پرائے دیتا کی اپاس نہ کی ہے اس لیے میں پھر تم کو نہ چھوڑاؤں گا چودہ آیت میں کہتا ہے دس کا چودہ میں نیائیوں جاؤ اپنے مانے ہوئے دیوتاؤں کی دہائی دو تمہارے سنکٹ کے سمیں وہی تمہیں چھوڑائیں دیکھو پرمیشہ کیا جواب دے رہا یہ کتنا بھیانک ہے کتنا ڈراؤ نائی آپ بائبل پڑھ ہم بھی ایسا کرتے نائی پرمیشہ کے پاس لوٹ آئے پرمیشہ کے پاس لوٹ آئے پرمیشہ بار بار وہی چیز پرمیشر آخر کیا کہتا ہے میں نہیں چھوڑاؤں گا تم کو بھاگو ادھر سے کئی پرمیشر ہمیں نہ ایسا کہ دے نائی پرمیشر تو دیالو ہم نے پڑھ ہی نہیں بار بار ایک چیز کرتے رہو گے تو کدھر سے دیا کرے گا رس دلاتے ہم پرمیشر کو آج کے سمیں میں بھی پرمیشر کو کرو دلاتے ہیں آپ جانتے ہیں پرمیشر زور مارتا توبہ کے پرچار کے اوپر جو کہ پرچار اب کر نہیں رہے ہیں پرمیشر کے وچن میں پڑھیں گے پرانے نیم میں بھی پرمیشر نے مندر بنایا تھا تو دوسرا اتحاس سات کا گیارہ سے سولہ جب آپ پڑھتے تو ادھر لکھا ہے تب یدی میری پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں دین ہو کر پراتھنا کرے تب بری چال سے پھر ریٹرن ہوں لوٹ آئیں پھر تو میں سورگ میں سن کر ان کا پاپ شما کروں گا کیسے شما کرے پرمیشر یدی ہم دین ہو کر نمر ہو کر ہم بل ہو کر اپنے آپ کو نیچے جھکا کر پرمیشر سے پراتھنا کرے دین ہو کر اور پرمیشر کے درشن کے ہم کھوجی ہو جائیں اور اپنی بری چال سے ہم پھر جائیں تب پرمیشر جو سورگ میں وراج مان ہے وہ سورگ سے ہماری پراتھنا کو سن کر ہمارا پاپ ہمارا ادھرم شما کرے گا حالیلویہ پھر لکھا ہے ان کے دیش کو جیوں کتیوں کر دوں گا ادھر اس جگہ اس جگہ ویسٹ ہوتا ہے خدا جو ہمارے جیون میں لٹے بھی چھوڑے ہوئے ہیں خدا جو ہمارے جیون میں تبائی کرنے والے ہمیں لوٹ لینے والے بھی چھوڑے ہوئے ہیں پھر پرمیشر ان سے بھی چھوڑا کر ہمارے دیش کو جیوں کتیوں بھی کرے گا ہم سچے من سے دین ہو کر پرمیشو کے درشن کے کھوجی ہو کر اپنی بری چال سے سچے من سے ریپینٹ کرتے تو خدا جو ہے نہ صرف ہمارے پاپ کو شما کرے گا پرنتو ہمارے دیش کو جیون کا تیون بھی کرے گا یوں سلیمان یہوہ کے بھون اور راج بھون کو بنا چکا اور یہوہ کے بھون میں اور اپنے بھون میں جو کچھ اس نے بنانا چاہا اس میں اس کا منورت پورا ہوا تب یہوہ نے رات میں اس کو درشن دے کر اس سے کہا پرمیشو مندر کو بننے کے بعد یہوہ رات میں درشن دیتا ہے سلیمان کو اور کیا کہتا تو نے جو مندر بنایا ہے اس کو میں accept کر لیا ہے میں اس کو گرہن کر لیا ہے یدی میں اکاش کو ایسا بند کروں کہ ورشہ نہ ہو یا ٹڈیوں کو دیش اجارنے کی آگیا دوں یا اپنی پرجہ میں مری فیلاؤں خدا وند یہاں پر کہتا یدی میں اکاش کو بند کر دوں اور بارش نہ برسے اور زمین پر اکال پڑے یا میں ٹڈیوں کو اجارنے کے لیے آگیا دوں اور ٹڈیاں کھیتوں کو صفہ چٹ کر دیں اور چاہے میں مری فیلنے کے لیے اپنی پرجہ پر بھیجوں اب سے جو پراتھنا اس ستھان میں کی جائے گی اس کیونکہ اب میں اس بھون کو اپنایا اور پوتر کیا کہ میرا نام صدا کے لیے اس میں بنا رہے میری آنکھیں اور میرا من دونوں نتے یہی لگے رہیں گے خدا ون کہتا ہے اس لیے اس لیے اسرائیلی آج کے دن تک اس دیوار کے اندر ماتھا مار 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 دعائیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ہوا نے کہا میں ادھر سے سنوں گا پرات نا تمہاری حالیلوی پریرتو کے کام سترہ کا چوبیس سے تیس لکھا ہے جس پرمیشور نے پرتوی اور اس کی سب وصنوں کو بنایا ویسورگ اور پرتوی کا سوامی ہو کر ہاتھ کے بنائے مندروں میں نہیں رہتا ہے اب کے سمیں پرمیشور ادھر ہے نہیں پرمیشور کلیسیا کے اندر ڈیرہ کر رہا ہے نہیں مانے ایک طریقے سے پرمیشور ہر جگہ موجود ہے اگر مندر کی بات کرے تو پرمیشور ادھر نہیں ہے پرمیشور نے اس مندر میں اپنا ڈیرہ کیا ہے جو سمسی نے کھڑا کیا ہے جس کے لئے یہ سمسی کہتا میں اس کو تین دن میں کھڑا کر دوں گا اس مندر میں یہ ہوا نے اپنا ڈیرہ لگایا ہے ہالیلویی ادھر سے جب ہم دین ہو کر پراتھنہ کریں گے تو خدا ون کیا کرے گا ہماری کان لگا پراتھنہ کو سنے گا ہمارے سارے ادھرم کو شما کرے گا ہم دین ہو کر اپنے پاپوں سے اپنی برائی سے فریں گے ہالیلوی پھر لکھا ہے نہ کسی وستو کی آوشکتہ کے کارن منشی کے ہاتھوں کی سیوہ لیتا ہے پرمیش کوئی ضرورت مند نہیں کہ وہ ہمارے ہاتھوں کی سیوہ لے پھر لکھا ہے کیونکہ سوئے ہی سب کو جیون سواس اور سب کچھ دیتا ہے اس نے ایک ہی مول سے منشی کی سب جاتیاں ساری پرتوی پر رہنے کے لیے بنائی ہے اور اس نے اس کے ٹھہرائے ہوئے سمیں اور نواز کی سیماؤ کو اس لیے باندھا ہے کہ وہ پرمیشور کو ڈھونڈے کداشت اسے ٹٹول کر پائیں پرمیشور نے ایک سیمہ ٹھرا دی ہے لگوں کی ایک حد ٹھرا دی ہے کل ہم بات کر رہے تھے سوچن کے اوپر ہمارے ہر ایک جیون میں کہیں نہ کہیں پر جا کر ایک ایسی ٹٹول ٹٹول کر ایسے سے کر چھو چھو کر دیکھتا ہے کہاں ہے کہاں ہے میرا حل تب وہ پرمیشور کو ڈھونڈ تا ہے اور کداشت اسے ٹٹول کر پائے تو بھی ہم میں سے کسی سے دور نہیں کیونکہ ہم اسی میں جیویت رہتے اور چلتے پھرتے اور ستھر رہتے ہیں جیسے تمہارے کتنے کویوں نے بھی کہا ہے ہم تو اسی کے ونشج ہیں ات پرمیشور کا ونش ہو کر ہمیں یہ سمجھنا اچھت نہیں کہ ایشور تب سونے یا روپے یا پتھر کے سمان ہے جو منش کی کاری گری اور کلپنا سے گڑے گئے ہوں اس لیے اس سمجھ میں خدا ون اپنے سیوک کیوں کھڑے کرتا ہے کیوں پرمیشور اپنے لوگوں کو بھیج رہا جیسے ہم نے مکا نبی کے اندر پڑھا تھا پرنتو میں تو پرمیشور کے آتما اس کے پراکرم اس کے شکتی اس کے پراکرم سے بھر کر میں یاکوب کو اپراہ پرمیشور کو من فیرانے کی آگیا دیتا ہے یہ من فیراؤ کا پرچار کدھر گیا کدھر گیا من فیراؤ کا پرچار آج کے سمجھ میں یہ پورا ختم ہونے کی کگار پر ہے سیوک لوگ من فیراؤ کا پرچار کرتے نہیں ریپنٹنس کا پرمیشور کے پاس لوٹ نے کا پرچار پرمیشور کے پاس مڑ آنے کا پرچار یہ نہیں ہو رہا ہے بس یسو کو اپنا لو کنفیس کر لو یسو پربو ہے آپ کا آپ کے جیون کے سارے حالات بدل جائیں گے آپ جنگائی پائیں گے آپ آشش پائیں گے آپ برکت پائیں گے سارے دکھ ختم کر ہم نے پہلے ہی وچن میں پڑا اس لیے من فراؤ اور لوٹ آؤ تاکہ پربو کی اور سے وشرام کے دن آجائیں یہ وشرام کے دن تب تک نہیں آئیں گے جب تک ہم سچے من سے لوٹ تے نہیں ہیں یہ ہوا کی اور سچے من سے اپنی برائیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں سچے من سے ہم خدا ون کے پاس لوٹ تے نہیں ہیں کئی بار ہمارے من میں ہوتا ہے اس بار repent کر لیتا ہوں اندر من میں پلاننگ چلتی ہے پشتاب کر لیتا ہوں پشتاب کر لوں گا ایسا وچار ہمارے من میں چلتے ہیں دیکھ پرمیش ہمیں جگہ کٹ آیا رات ہے اس کا یدی آپ انیس آیت پڑھتے ہیں تو وہ یدی ہم کیول اسی جیون میں مسیح سے آشا رکھتے ہیں تو ہم سب منشیوں سے ادھک ابھاگے ہیں یدی ہماری مسیح سے کیول اتنی آشا ہے کہ مسیح ہمیں اس دھرتی پر اسی جیون میں سب کچھ دے دے تو ہم سب منشیوں سے ادھک ابھاگے ہیں سب منشیوں بیچارہ وہ بیچارے ہم ہیں پیٹی ایبل آوستہ میں ہم ہیں ایف ایف ان دس لائف only we have hope in کرائیس وی آر آل من دا موس پیٹی ایبل ترسی یوگ ابھاگے شب کو انواد کیا گیا ہے بد کسمت لوگ ہیں یدی ہم یسو مسیح سے کیول اسی جیون میں ریپینٹ کرو پشتاب کرو کیونکہ سورک راجے نکٹ ہے یہ بڑے بڑے چمت کار خداون کا کلام کہتا مطی اس کا گیارہ کا بیس میں لکھا ہے تب میں ان نگروں کو اولانہ دینے لگا جن میں اس نے بہت سامرت کے کام کیے تھے کیونکہ انہوں نے اپنا من نہیں جہاں جہاں پر یہ مسیح نے سامرت کے کام کیے تھے روگیوں کو ٹھیک کیا تھا لنگڑوں کو چلایا تھا اندوں کو دکھایا تھا انہوں نے من نہیں فرائے یہ مسیح ان نگروں کو دینے لگیا یہ مسیح ان شہروں کو ڈانٹ لگیا he rebuked those cities hallelujah then he began to they did not repent انہوں نے من نہیں فرائے وہ کام تو دیکھے پرنت انہوں نے پرمیشور کے پاس لوٹ نہیں کیا 21 آید میں لگیا ہائے خورازین ہائے بیٹ سیدہ جو سامرت کے کام تم میں کیے گئے سور اور سیدہ میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور راکھ میں بیٹھ کر وہ کب کے من فرار لیتے پرنت میں تم سے کہتا ہوں کہ نیائے کے دن تمہاری دشا سیسور اور سیدہ کی دشا ادھک سہنے یوگے ہوگی یہ شمسی کیا کہہ رہے یہاں پر یدی ہم نے پرمیشور کی سامرت کا سواد چکھا ہے یدی ہم نے پرمیشور کے جلال کو دیکھا اس کے عدبود کاموں کو دیکھا اور ہم نے پشت آپ نہیں کیا ہے من نہیں پھر آیا ہے تو یشو مسی کہتے سور اور سیدہ صدوم اور گمورہ ان نگروں کی حالت جو ہے وہ آپ کی حالت سے ادھک سہنے یوگے ہوگی مطلب ان کے ساتھ ہوا وہ تو کچھ بینیاب کے ساتھ ان سے بھی بھاری کام ہوگا ہم نے پچھلے سبتابی خداون کے وچن میں پڑا تھا جب گلیلیوں کو حیرودیس نے مارا اور یشو مسی ان سے کہتے کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ گلیلی باقی لوگوں سے زیادہ پاپی تھے جو ان کے اوپر ایسی بھی پتی آگئی یشو مسی نے کہ تم میں سے ہر ایک جو repent نہیں کرتا ہے جو پشا تاب نہیں کرتا وہ نشٹ ہوگا جو بھی پشا تاب نہیں کرتا ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے جو اپنے گناہوں کو پرمیشو کے آگے مانتا نئی ہے انگی کار نہیں کرتا ہے وہ اسی پرکار سے نشٹ ہوگا اس لیے ہوشے چھے ادھائے اس کا ایک سے تین پڑتے چلو ہم یہوہ کی اور پھریں کیونکہ اسی نے فاڑا وہی چنگا بھی کرے گا اسی نے مارا وہی ہمارے گھاؤں پر پٹی بھی باندے دو دن کے بعد وہ ہم کو جلائے گا اور تیسرے یہوہ کا پرکٹ ہونا بھور کاسا نشچت ہے ورشا کے سمان ہمارے اوپر آئے گا ورن برسات کے انت کی ورشا کے سمان جس سے بھومی سچتی ہے یہوہ ہم سچے من سے یہوہ کے پاس لوٹیں گے تو یہوہ ہمیں چنگا کرے گا ہمارے گھاؤں پر پٹیاں بات ہے بس اللہ لہ اس لیے پشتاب توبہ خداون نے انتیم دنوں میں ہر منوشے کے لیے ہر جگہ پر سب کے لیے من فراؤ کی آگیا دی ہے جو کی پرچار اس سمیں میں پرمیشر کے جو سیوک لوگ ہیں کمپرمائز ہو گئے ہیں اور لوگوں کو پاپی بتانا ان کو ایسا کے لیے جب بھی آپ کو لگے کنوکت ہوں کہ آپ پاپی ہیں آپ سے پاپ ہوا ہے توبہ کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہیے گا پرمیشر دیا کرتا ہے جو ادھیا اس کا 12-13-14 آیت پڑی گا پرمیشر کہتا لوٹ آؤ اپنے وستروں کو نہیں اپنے من کو فاڑو پرمیشر کے سامنے اپنے پاپ کو انگی کار کرو وہ کرو نام ہے کرو دھیمہ ہے پریم میں تطپر ہے ہالیلویہ ایسا ایشور ہے ہمارا ریپینٹ جو بھی کرتا ہے ریپینٹنس جو ہے وہ بہت عدود کام کرتا ہمارے جیون میں جب ہم پشا تاب کرتے پرمیشر ہمیں فیور دیتا ہے ہم نے پڑا بھی کلام میں جو اپنے پاپ کو انگی کار کرتا ہے ان پر وہ دیا کرتا ہے ہالیلویہ آئیے ہم پراتھ نہ کریں ہالیلویہ انگرہ کاری پرمیشر پربو خداوند ہم دھنیواد کرتے اس سامنے کے لئے خدا آج کلام میں جو بھی باتیں ہم نے پڑی خدا خدا یدی ہم میں کسی بھی پرکار کی برائی ہوئی اس سامنے ہم آپ کے سامنے مان لیتے ہیں خدا ہالیلویہ پرانے نیم میں نرگمن بارہ دھیائے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے میمنا فسا کا میمنا ایک ود کیا اور اس کے ماس کو انہوں آگ میں بھون کر کھایا کڑوے ساگ پات کے ساتھ اس کو کھانے کی ایک ودی بتائی گئی ہے اس کے لہو کو چوکھٹ پر لگایا گیا تاکہ موت کا فرشتہ جو پہلوٹھو کو مارتا ہے لہو لگے ہوئے گھر پر نہ آئے جن کی چوکھٹ پر لہو لگا مہمنے کا لہو آلیلوی اس مہمنے کے بدن کو کھانے کا ماز کو کھانے کا ایک ودی بتایا گیا ہے کلام کہتا ہے کہ اس کو کھانے کا ودی یہ ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر پاؤں میں جوتا پہن کر کمر میں پٹوکہ باند کر تیاری کے ساتھ کھانے کا ارث کیا ہے پاؤں میں جوتا پہن کر کھانے کا ارث کیا ہے کہ اس کو کھاتے ہی ہم نے مصر سے نکل نا ہے اس کو کھاتے ہی رات کو ہم نے مصر میں سے نکل جانا ہے اس کا ارث کیا ہے یہ کلام یہ وچن یہ میمنا پربو یش مسی کا بدن جو ہاتھ میں لاتھی پکڑ کر پاؤں میں جوتا پہن کر کمر میں پٹکا باند کر کہنے کا مطلب جس گھڑی میں وچن کو سنتا ہوں اور کلام میرے ہردے کو چھیتا ہے اور مجھے گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں دوشی ہوں مجھ سے یہ گلتی ہوئی مجھ سے یہ پاپ ہوا اس کلام کے لئے ہم نے یہ وچار ایسا نہیں کر کہ میں کل توبہ کروں گا جیسے ہی یہ وچن کھایا ہے اس وقت ہم نے مصر کو چھوڑنا ہے اس وقت ہم نے اپنی برائی کو چھوڑنا ہے اس وقت ہم نے ریپینٹ کرنا ہے اور پرمیشو کے پاس لوٹ نائی نہیں تو جب تک ہم دعوت کے جیسے چپ رہیں گے ہماری اندر سے ہڈ دیا سڑتی رہیں گی پرندو جب ہم اپنے پرادوں کو یہوہ کے سامنے مان لیں گے تو یہوہ ہمیں شما کرے گا ہمارے ادھرم کو ماف کرے گا کنفیشن نہ کرنا ہمیں اندر ہی ضروری ہے ہالیلوی 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 خداوند اس وچن کے دوارہ آپ اپنے لوگوں میں کارے کرے خداوند جو اس سمیں بھائی بہن ساتھ میں جڑے خداوند ایک ایک جن کے جیون میں خداوند آپ کا کلام کارے کرے خداوند آپ کی آشش کی خوشن ایک ایک جیون میں کرتے خداوند بلیس کرے خداوند روح سے بھرے خداوند بیدار کرے خداوند خداوند جو یوٹیوب فیس بک کے مادم سے سنتے خداوند ان کے اوپر بھی آپ کی کرونا کو چاہتا ہوں انہیں بھی بلیس کرے خداوند آشش کرے خداوند دنیواد کرتے ہیں آج کی سنگتی کے لیے بلیس کرے خداوند ایسے ہی ہم ملتے رہے سنگتی کرتے رہے آپ ہم پر کرونا کو بنائے رکھے خداوند یش مسی کے نام سے مانگ دیں آمین آمین حلیلوی